نمستار این این نیوز کرائن میں آپ کا سوادھت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکہ خبہ داشتھانی دلی سے ہے جہاں کرائن برانچ کے نورڈنی رینج ٹو کی پولس ٹیم میں باہری دلی کے نانگلو علاقے میں ہوئی پیچ پیٹ کر اور چاکو مار کر ہتیا کے سنسنی کھیز معاملے میں پندرہ مہینے سے پرار چل رہے وانٹڈ گو گرفتار کیا جس کے دلی پولس پچھلے سال فروری سے ہی تلاش کر رہی تھی کیونکہ بارداد کے بعد سے ہی یہ لاپتہ ہو گیا تھا ڈی سی پی کے رفتار آروپی کی پیچان دیوینڈر ارف جونی کے روپے ہوئی ہے یہ رنحولہ علاقے کرہنے والا ہے ڈی سی پی ستیش کمار نے بتایا کہ ہتیا کیا بارداد چودہ فروری کو نانگلوے میں ہوئی تھی جس میں ساحل نام کے ایک شخص کی سرے یام پیچائے کرنے کے بعد چاکو مار کر ہتیا کی گئی تھی جب بارداد والے دن آر ٹی وی چلانے والی سنی اپنے بھائی دیوینڈر ارف جونی اور دو تین ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا جب اس کی آر ٹی وی کمروتین نگر کروسنگ پر پہنچی تو سامنے سے ایک موٹر سائیکل آیا دونوں میں کچھ بات کو لے کر بحث ہونے رگی جس میں سنی اور بائیک چلانے والے شخص وشال ملک کے بیچ میں بحث بازی بڑھ گئی سنی جب نانگلوی سٹینٹ پہنچا تو اس دوران ویشال ملک اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور سنی کی پٹائی کر دی اس کے بعد سنی نے کال کر کے اپنے دوستوں کو بلائے اور بدلہ لینے کے لیے سبھی نانگلوی میں ویٹرو سٹیشن پہنچے وہاں پر ویشال ملک کو ڈھونڈا اور اس کے پٹائی کرنے لگے ویشال کے ساتھ موجود ساحل پر چاکو سے تین بار حملہ کیا گیا چھاتی اور پیٹ پر چاکو لگنے سے ساحل کی موت ہو گئی اس معاملے میں دیوینڈر اور فجونی فرار ہو گیا باقی آروپیوں کو نانگلوی پولس نے گرفتار کر لیا تھا اس وانٹڈ کو کوٹ نے بھی بھگوڑا گھوشت کر دیا ایسی بھی نارینڈر سینے کی دیکھ ریک میں انسپیکٹر سندیپ تشیر ایسائی ستینڈر یوگیش دہیا پروینڈ سینے اتیادی کی ٹیم نے ٹیکنیکل سربیلانس اور انفارمر کی مدد سے پتا لگایا اور انہولا علاقے میں چھپا مار کر گرفتار کر لیا اس انکھ میں فیلال اتنا ہی اگلے انکھ میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کیلئے نمسکار